بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیغمبرِ حُدہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کی ولادت کے بارے میں بھت پرستی کے حلاف ان کی تبلیغ اور نمرود کی طرف سے ان کو آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ اس ویڈیو کو آہر تک ضرور دیکھئے گا نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا بابل کے موجودہ نام عراق ہے نمرود انتہائی مگرور شخص تھا جب اس کے ابتدا کا دائرہ وسی ہو گیا تو لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اس کی پرستیش کریں کیونکہ لوگ پہلے ہی گیراللہ اور لکڑی سے بنے ہوئے بتوں کی پرستیش کیا کرتے تھے لہٰذا وہ اسے بھی آسانی سے ہدا ماننے پر امادہ ہو گئے لوگوں کو اس گمراہی اور زلالت کی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا اور وہ اللہ کو بلکل ہی بلا چکے تھے پروردی گار عالم نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان میں اپنا نمائندہ بیجنے کا ارادہ فرمایا نمرود کے دربار میں نجومی بھی تھے ایک نجومی نمرود کے دربار میں بڑا مقاموں منتلط رکھتا تھا اور وہ نمرود کے بہت قریب تھا ایک دن اس نے نمرود سے کہا ایک بات عرض کروں تو نمرود نے کہا نجومی نے بتایا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ بدھ پرستی کو ہتم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلائے گا اور آپ کی حکومت ہتم کر دے گا یہ سن کر نمرود نے اپنے دربار کے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا سب نجومیوں نے پہلے نجومی کی تائد کی نمرود یہ سن کر دل ہی دل میں گبرایا اور پھر گسے میں آ کر حکم دیا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تا کہ ایسا کوئی بچہ وجود میں آنے ہی نہ پائے اور حکم دیا جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے نمرود کے موں سے اس حکم کا نکلنا تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والے بچے قتل کیے جانے لگے کہتے ہیں کہ نمرود کے حکم پر اس مردود کے جلاتوں نے ایک لاکھ بچے قتل کیے نادان نمرود یہ سمجھتا تھا کہ حیلو سے وہ حدا تعالیٰ کے ارادے کے آگے باندھ باندھ سکے گا اسی ملک بابل میں ایک ہاتون تھی جن کا نام تاریخ نے نونا بتایا ہے نونا اس وقت حاملہ تھی لیکن ان کے حمل کے اثار کو اللہ نے چھپا دیا جب ان کے بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ نمرود کے ہوف سے شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں پہاڑ کے ایک گار میں پناہ لے لی انہوں نے اپنے بچے کو اسی گار میں جنم دیا اور پھر بچے کو لٹا کر پھر حدا سے دعا کی اے حدا میں اپنے جکر کے ٹوٹے کو اس گار میں لٹا کر جا رہی ہوں ان ظالموں سے تو ہی اس کو بچانا جو معصوموں کے ہون کے پیاسے ہیں پھر انہوں نے بچے کو بوسا دیا اور گار کے تیہ ہانے کو پتھروں سے باندھ کر دیا اور واپس شہر کو لوٹ گئی جب دوسرے دن گار میں اپنے بچے کو دیکھنے آئی تو دیکھا ان کا بچہ انگوٹھا چوز رہا ہے اس بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا تھا اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزہ پہنچتی رہی اس گزہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دن میں اتنا بڑھتے تھے کہ جہاں ایک عام بچہ مہینے میں بڑھتا ہے آپ علیہ السلام کی ماں آپ کو دیکھنے کی گرز سے روزانہ گار میں آتی جب آپ علیہ السلام کی عمر دو سال ہو گئی تو وہ باتیں کرنے لگے اور جب آپ کی عمر سات سال کو پہنچی تو آپ کی والدہ نے بڑی بڑی باتیں اور احلاق سکھانے لگی کمزوروں کی مدد کرنا اور اللہ رب العزت کے گزرے ہوئے پیغمبروں کے واقعات سنایا کرتی مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جس بچے کی تعلیم اور تربیت میں لگی ہوئی ہیں وہ ہدھ ہی ایک پیغمبر ہیں آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے تیرہ سال اسی گار میں گزارے انہوں نے ایک دن اپنی ماں سے کہا ماں مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلیں ماں نے جواب دیا بیٹا شہر میں تمہارے لیے حطرہ ہے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو اس گار سے نکل کر شہر میں داہل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جن کا نام آزر تھا یہاں پہ ایک نکتے کی وضاحت کرتا چلوں تو رات میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہا گیا ہے جبکہ ان کے والد کا نام تارک تھا قرآن مجید میں ان کے والد کا نام آزر کہا گیا ہے بہت سے علماء کا عجمہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہ تھا بلکہ ان کے والد تارک تھے اور وہ مسلمان تھے اور باب نسب کا بھی اسی پر اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تارک تھے لہٰذا قرآن مجید اور اکثر حدیثوں میں جو آزر کو باپ کہا گیا ہے وہ مجاز کے طور پر ہے کیونکہ وہ آ حضرت علیہ السلام کا چچا تھا اور عرب میں یہ رواج ہے کہ چچا کو باپ کہتے ہیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا چچا ہی رہا ہو اور تارک کی وفات کے بعد ان کی والدہ سے عقد کیا ہو اور آپ کی تربیت کی ہو اسی سبب سے اس کو باپ کہا گیا ہے آزر مٹی پتھر لکڑی کے بت بناتا ان کو ہدھ پوجتا اور لوگوں کے ہاتھوں فروہت کراتا تھا اس طرح اس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا آزر کے بیٹے بھی بت فروشی کرتے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گار سے نکل کر شہر میں گئے اور اپنے چچا آزر کے پاس پہنچے تو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے بیج دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور انہیں زمین پر گسیڑتے ہوئے لے گئے جس سے وہ مٹی کی چڑھ اور کڑا کرکٹ سے آلودہ ہو گئے پھر آواز لگائی اے لوگو آؤ اور مجھ سے وہ بت حریدو جو بے جان ہیں اکل و ہوش سے حالی ہیں اور کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے بتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلوک بت پرستوں کی نظر میں بے حد توہین آمیت تھا پھر بعد یہاں تک آ پہنچی آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بارے میں نصیت کی ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا چچا جان آپ لکڑی اور مٹی کے بت بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ آپ کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں آزر نے چون کر پوچھا کیا تم ہمارے ہداوں کے محالف ہو دیکھو آئندہ اس طرح کی بات زبان پر نہ لانا ورنہ تمہیں سزا ہوگی اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے محاطب ہوئے اور کہا پرستشت اور سجدے کے لائک نہ نمرود ہے اور نہ یہ بت ہیں لائک عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور پیغام تیزی سے پھیلنے لگا لوگ ان کی بات گوھر سے سننے لگے جب ان کی شہرت نمرود تک پہنچی تو اس نے اپنے دربار کے لوگوں سے پوچھا یہ کون نوجوان ہے جس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا درباری بولے اس کا نام ابراہیم ہے جو آزر کے گھر میں جوان ہوا ہے نمرود نے حکم دیا کہ اسے فوراں میرے سامنے پیش کیا جائے نمرود کے بیجے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے نمرود کا پیغام انہیں پہنچایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے نمرود نے پوچھا نوجوان تم جس ہدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میرا ہدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں اور اس نے ایک ایسے مجرم کو آزاد کر دیا جسے موت کی سزا کا حکم سنایا جا چکا تھا اور ایک ایسے آدمی کو پانسی دے دی جس کا کوئی جرم نہیں تھا پھر کہنے لگا اب بولو میرے ہدا ہونے میں تمہیں کیا شک ہے میں بھی تو جس کو چاہوں زندگی بہش دوں اور جس کو چاہوں موت بہش دوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو سچا ہے تو جس کو قتل کیا ہے اس کو زندگی کر کے دکھا پھر فرمایا میرا ہدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں گروب کرتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا نمرود سے اس سوال کا جواب نہ بن سکا اور وہ شرمیندہ ہو گیا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے نمرود سے کہا بادشاہ سلامت مجھے اجازت دیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جاؤں کیونکہ یہ ابھی نہ سمجھ ہیں آزر بولا بادشاہ سلامت آپ ابراہیم علیہ السلام کو گھر جانے کی اجازت دے دیں میں اسے آپ کی اور بتوں کی توہین سے باز رکھنے کی زمانت دیتا ہوں نمرود نے کہا میں تمہاری حاطر ابراہیم علیہ السلام کو ماف کرتا ہوں لیکن اگر اس نے آئندہ کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا ابراہیم علیہ السلام اس واقعہ کے بعد اپنے مشن سے باز نہ آئے اور انہوں نے ایک دن آزر سے کہا چچا جان یہ بت کیا ہے جن کو آپ حد بناتے ہیں اور حد پوجتے ہیں اور حد ہی ان کو حدا مانتے ہیں آزر یہ بات سنتے ہی بگڑ گیا اور اس نے کہا ابراہیم فوراں میرے گھر سے نکل جاؤ میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے چچا جان چچا جان آپ نہیں مانتے تو میں جاتا ہوں مگر میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا کیونکہ میں حدا سے ڈرتا ہوں اور ان بتوں سے یا نمروز سے نہیں ڈرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے گھر سے الگ اپنا کوئی انتظام کار لیا اور وہاں سے چلے گئے مگر اپنے کول کے مطابق اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے اور بتوں کی حدائی کا انکار کرتے رہے ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے اور اس دن کچھ حسوسی کام انجام دیا کرتے تھے چنانچہ وہ لوگ سارا سارا دن شہر سے باہر گزارتے تھے ایک دفعہ جب عید کا دن آیا اور وہ لوگ شہر سے باہر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے اس شہر میں رہ گئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ شہر حالی ہے اور بتھانے کا کوئی محافظ بھی نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہارہ لیا اور بتھانے میں جا پہنچے اس آلی شان بتھانے کو دیکھنے لگے جس کو بڑی نفاست کے ساتھ سجایا گیا تھا اس میں مختلف بتھوں کو ان کے مطابق ترتیب میں رکھا گیا تھا تب آپ نے ان بتھوں کا مزاق اڑانے کے لیے کھانا ان کے آگے رکھا جو آپ ساتھ لے گئے تھے آپ نے ان سے کہا کیا تم کھانا کھاؤ گے جب بتھوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو کہا تم بولتے کیوں نہیں لیکن اب بھی کوئی جواب نہ ملا اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہارہ اٹھایا اور ایک کنارے سے بتھوں کو توڑنا شروع کیا سارے بتھ چکنا چور کر دئیے آہر میں سب سے بڑے بتھ کے کندے پر کلہارہ رکھا اور بتھانے سے چلے گئے جب شہر کے لوگ واپس لوٹے تو اپنے بتھانے میں گئے وہاں جو ان کے بتھوں کا حشر تھا یہ دیکھ کر وہ بہت حیران اور پرشان ہو گئے لوگ سوچ میں مبتلا تھے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے سب لوگوں کی زبان پر ایک ہی الفاظ تھا کہ کس نے ہمارے ہداوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے بعض لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو بتو کی برائی بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ جس کا نام ابراہیم ہے وہ بتو کی عبادت کو بے اقلی کا کام سمجھتا ہے اور اس نے ہمیں لانت ملامت بھی کی تھی اس لیے ممکن ہے کہ یہ کام اس نے ہی کیا ہو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ظاہر کرنے کے بعد ان پر ایک مقدمہ چلا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیا ہمارے ہداوں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اتمنان سے جواب دیا یہ بات اس بڑے بت سے پوچھو کہ جس کے کندے پر کلہارا ہے اس شخص نے کہا وہ تو بول نہیں سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا جی ہاں بولنا تو دور کی بات ہے اگر اس کی آنکھ پر کوئی مکھی بھی بیٹھ جائے تو یہ اسے بھی اڑا نہیں سکتا بالا دوسرے کو کوئی نفع یا نقصان کیا پہنچائے گا مگر تاجب کی بات یہ ہے کہ تم لوگ پھر بھی اس مجبور لاچار کو ہدا مانتے ہو اس کو سجدہ کرتے ہو اور اس کی پوجہ کرتے ہو بس نہیں کرتے ہو تو اس ہدا کی عبادت جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے لوگوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑے گوھر سے سنی اور سوچنے لگ گئے کہ واقعی نوجوان سچ کہتا ہے سچ مچ لکڑی مٹی اور پتھر کی مورتیوں میں کیا طاقت ہے لیکن ایک آدمی کے دل پر آپ علیہ السلام کی باتوں کا الٹا ہی اثر ہوا وہ بولا کہ ہمارے ہداوں کا ستیہ ناز تم نے ہی کیا ہے اور اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے آج تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے کل ہمارا بتھانا ہی توڑ ڈالو گے اس لیے تم جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا تو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے تو وہ یہ سب کچھ سن رہے تھے یہ شخص نمروت کا بیجا ہوا جج تھا لوگ کھڑے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں نوجوان کے لیے کیا سزا تجویز کی جاتی ہے اس سزا کو سننے کے لیے انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا جج بولا ابراہیم تمہارے اس جرم کی سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا اور تمہاری حاق ہوا میں اڑا دی جائے گی ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے اور میرا اللہ سن رہا ہے جج نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو فیصلہ سنایا نمرود نے اس پر عمل درامت کرنے کے لیے فوراں تیاری شروع کر دی اس نے اس شہر اور ادھر ادھر کے علاقے میں اعلان کرا دیا ہمارے بوتوں کو توڑنے اور ان کی توہین کرنے والے نوجوان کو زندہ جلانے کے لیے سب لوگ اندن اکٹھا کریں ادھر بوتھانے کے پجاریوں نے بھی اعلان کیا جو لوگ اپنی کسی مراد کے پورا ہونے کے لیے اندن جمع کریں گے ان کی مراد پوری ہوگی اس اعلان کو سن کر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ اندن جمع کرنا شروع کر دیا ادھر شہر کے تمام لوگوں نے لکڑیاں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا ادھر ابراہیم علیہ السلام قید کر لیے گئے لوگوں نے اندن کے لیے لکڑیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ اس کا ستال لگا دیا اس کے بعد ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی جب شولے بڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید ہانے سے نکال کر لیا گیا جب انہیں اس میدان میں لیا گیا جہاں آگ جلائی گئی تھی تو آپ علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر ہنس پڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس انچے منار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ دوری پر تعمیر کیا گیا تھا جس میں ایک حبصورت کمرہ تھا جہاں نمرود کے ساتھ اس کے وزیر اور بشیر بیٹھے تھے کہتے ہیں کہ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر سے پرندہ گزر نہیں سکتا تھا چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیا گیا تو ان لوگوں کو یہ معاملہ پیش آیا کہ اب ابراہیم کو آگ میں کیسے پھینکا جائے اس دوران شیطان نے ان لوگوں کے دماغ میں منجنی کا تصور ڈالا حضرت امام جعفری صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ منجنی دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوفہ میں کسار نامی ایک نہر کے کنارے بنائی گئی اور وہ کریائے کنتانہ میں بنائی گئی اس منجنی کو شیطان نے بنایا تھا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنی کے ذریعے آگ میں پھینک دیا اس وقت اسمان و زمین سے فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر ایک شیہ نے ابراہیم علیہ السلام کی امداد کی ہوائش کی زمین نے کہا پروردگار مجھ پر سوائے ابراہیم علیہ السلام کے تیری عبادت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں فرشتوں نے کہا تیرے حلیل ابراہیم علیہ السلام کو لوگ جلاتے ہیں حق تعالیٰ نے فرمایا اگر مجھ سے وعد مدد طلب کرے گا تو میں یقیناً قبول کروں گا جبرائیل علیہ السلام نے کہا خداوند تیرے حلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے تُو نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا ہے تاکہ ان کو آگ میں جلا دیں حق تعالیٰ نے فرمایا ہموش ہو جا ایسی بات تیرے جیسا بندہ ہی کہہ سکتا ہے جو ڈرتا ہے کہ کوئی عمر اس کے قبضہ احتیار سے باہر ہو جائے گا وہ میرا بندہ ہے جس وقت چاہوں گا اس وقت بچائے لوں گا اگر وہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں قبول کروں گا پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی یا اللہ ہو یا واحد ہو یا من لم یالید ولم یولد ولم یک اللہ ہو افوان احد نجینی من الناری اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی جبکہ وہ منجنی سے جدا ہو چکے تھے اور پوچھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام کوئی حاجت مجھ سے ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا تم سے کوئی حاجت نہیں ہے لیکن عالموں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ایک انگوٹھی دی جس پر نقش تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھر ہدا نے آگ کو وحی کی کونی برطن یعنی سرد ہو جا اس کے ساتھ ہی آگ سرد ہو گئی اور وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آگ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو میں مشکول ہو گئے ان کے چاروں طرف گلو لالا پیدا ہو گئے کہتے ہیں کہ جب آگ جل رہی تھی تب چھپکیلی آگ کو پھونکتی تھی اور مینڈک پانی لا کر اس پر پھینکتا تھا تا کہ اس کو بجا دیں اور جب ہدا نے وحی کی کہ سرد ہو جا تین روز تک دنیا کی تمام آگ میں گرمی باقی نہ رہی تھی اور یوں اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا نوجوان ہمیں تاجب ہے کہ تمہارا حکم آگ پہ چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تمام میرے ہدا کی قدرت ہے نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گرمت کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا مگر وہ آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوا نمرود کو لگا کہ کہیں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں اس نے فورا لوگوں کو لالچ دے کر اور کچھ کو ڈرات دمکا کر بہکایا اس واقعہ کے بعد اس نے حکم دیا کہ انہیں شہر بدل کر دیا جائے تا کہ کوئی شخص ان کا پیرو نہ بنے اور ان کا دین احتیار نہ کر سکے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہد بھی نمرودیوں کے ساتھ ان کے شہر میں رہنے سے ہوش نہ تھی اس لیے وہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے چنانچہ انہوں نے اپنی بکریاں اکٹھی کی اور انہیں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے کیونکہ آپ کے پاس بہت بکریاں اور دوسرا سمان بھی تھا اس لیے نمرود نے حکم دیا کہ یہ سارا سمان زبد کر لیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تم میری بیڑ بکریاں اور مال لینا چاہتے ہو تو میں نے اس سرزمین میں اپنی جتنی عمر گزار کر یہ بیڑ بکریاں جمع کی ہیں تم میری وہ عمر لٹا دو اور پھر میرا مال زبد کر لو جب بات بڑکی تو یہ مقدمہ نمرود کے ایک منصف کے پاس پہنچا اس نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا تب آپ اپنی بکریاں اور دوسرا سمان لے کر اپنی بیوی سارا اور اپنے بتیجے حضرت لوت علیہ السلام کے ہمراہ کیا ہے کہ آگ سے نجات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین حق کی دعوت دی اس شکی نے کہا میں تمہارے حدا سے جنگ کروں گا اور ایک دن مقرر کیا اس روز نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے مقابلہ میں کھڑے ہوئے یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے سب سے کمزور محلوک مچھر کو بیجا جن سے فضا تاریخ ہو گئی اور وہ لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے اور لیلو رسوا ہو کر واپس آیا لیکن پھر بھی ایمان نہ لیا تو حدا نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گز جا تو وہ اس کے دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا نمرود اس قدر بے چین ہو گیا کہ چند آدمیوں کو مقرر کیا کہ چپل کی باریک نوک اس کے سر پر ماری جائے نمرود کو اسی حالت میں چالیس سال گزر گئے تو وہ ایمان نہ لیا بل لاہر اسی حالت میں مر گیا اور اس پر جہنم مسلط ہو گئی امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ